فکر و قبر پر دیکھیں ملکی اور عالمی احوال سے جڑی بیس اہم اور خاص خبریں ملیشیا میں بیس مسلم ممالک کے رہنماوں کی سمیٹ شروع ہو چکے ہیں جس میں عالم اسلام میں مسلمانوں کے مسائل پر غور کیا جائے گا اس اجلاس سے سعودی عرب اور پاکستان نے کنارہ کر لیا ہے اجلاس میں قطر، ترکی، ایران کے صدور نے بھی شرکت کی ہے اجلاس میں روہنگیا مسلمان، ایغور مسلمان، مشرق اسطہ میں جاری خانہ جنگی سمیت کشمیر کے مدے پر بحث ہو سکتی ہے سی اے اے کے خلاف احتجاج کے سیلاب میں پھنسی سرکار کو راحت پہنچانے کرناٹک کی یڈیورپا سرکار نے بڑا قدم اٹھایا ہے سرکار نے آئندہ تین دنوں کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا ہے جبکہ یڈیورپا نے کہا ہے کہ وہ شہریت قانون کو سو فیصد کرناٹک میں نافذ کریں گے کسی بھی مقالفت کی انہیں کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کمار سوامی نے بی جے پی اور کانگریس دونوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی اس کھیل میں شامل ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنا کر سیکولیرزم کو ختم کرنا چاہ رہی ہے شہریت قانون کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا دور جاری ہے دہلی میں لالقلہ علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں کا مظاہرات جاری ہے یوگیند ریادوں سمیت کئی طلبہ حراست میں لیے گئے ہیں مظاہروں کو روکنے کے لیے کئی میٹرو اسٹیشن پر انٹری اور ایکزٹ سیل کر دی گئی ہے جامعہ اور ایمیو میں پولیس گھسپیٹ کے دوران کی گئی بربرتہ پر پولیس کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے دو ویڈیو سامنے آئی ہیں جس میں پولیس انکار کو گن پائر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ دہلی پولیس اور وزارت داخلہ کے جانب کے بھی صفائی دی گئی تھی کہ کوئی گولی نہیں چلائے گئی ہے جبکہ یو پی ڈی جی پی کے دعوؤں کی بھی پول کھلی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی کے ہاؤسٹل میں گھس کر کسی بھی طرح کی کوئی کار روائی سے دی جی پی نے انکار کیا تھا لیکن ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ہاؤسٹل سے لڑکوں کو گھسیٹ کر انہیں بری طرح سے مارا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے کوئی گیسٹ ہاؤس میں توڑ پھوڑ کری اور ہاؤسٹلز میں مارا اس طرح کی چیزیں واقع ہوئی ہیں ہاؤسٹلز تو ہم پہنچے ہی نہیں ہم نے تو وی سی لوج تک ہی اپنا ڈیرہ رکھا ہے اور کیمپس میں ہم ہیں ہاؤسٹلز کی طرف گئے ہی نہیں ہیں ملک میں انتشار پیدا کرنے والے شہریت کے قانون کے خلاف آج ملک بھر میں لیفٹ پارٹیز نے ملک گیر سطح پر احتجاج درج کرانے کا اعلان کیا ہے ایسے میں احتجاج کو کچلنے کے لیے پورے یو پی میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا گیا ہے راجی میں ایک سو چوالیس دھارہ لگا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی ایجیٹیشن کرنے کا ڈیمانسٹریشنز نکالنے کا ادھکار نہیں ہے اگر وہ پانچ یا پانچ سے ادھک کے سموہ میں جاتے ہیں تو انہیں پرتیبندیت کر دیا گیا ہے انہیں کوئی انومتی نہیں دی گئی ہے ساتھی ساتھ ہم نے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اور خاص کس سمبید انشیل جو اسطحان ہیں ان سموہ میں ہم نے سرکشا کے بیاپک پربند کیے ہیں سی اے اے کے خلاف تحریک کے آواز دبانے کے لیے طلبہ پر ہوئے ظالمانہ رویے کے خلاف دنیا بھر کی یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج درج کر آیا جا رہا ہے آکسفورڈ ہاروڈ کے بعد ایمائی ٹی کولمبیا اور سٹین فورڈ یونیورسٹی میں بھی تشدد کی مضمت میں ریلی نکال کر طلبہ کی حمایت کا اعلان کیا گیا موڈی حکومت ممتہ بنرجی کے آزائم کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے اب بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری کیلاش وی جے ورگیا نے بنگال حکومت کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بنگال میں لاؤ این آرڈر کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے اس لیے مرکزی حکومت بنگال میں صدر راج نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے خیال رہے کہ ممتہ بنرجی اینار سی اور سی اے اے کے خلاف موڈی سرکار کے خلاف مورچا کھولے ہوئے ہیں اب شہریت قانون کے خلاف آواز اٹھانے پر ساؤدھان انڈیا کے ہوسٹ سشاند سنگھ کو ساؤدھانی سے شو سے ہٹا دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سشاند کو اسی دن نوٹس ملا جب وہ جامعہ میں ہوئے تشدد کے خلاف بلائے گئے احتجاجی مارچ میں شرکت کے لیے پہنچے تھے انہوں نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی صلاحیت بیشتے ہیں اپنا زمیت نہیں بیشتے حج کمیٹی آف انڈیا نے حج دوہزار بیس کے لیے آن لائن درخواست فارم پھر کرنے کی تاریخ میں توسیق کا اعلان کیا ہے اب 23 دسمبر تک آزمین حج فارم داخل کر سکیں گے جمعہ کشمیر میں چار ماہ کے طویل وقفے کے بعد سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد کے ممبر و محراب آزان کے آواز سے گونج اٹھے چار ماہ بعد مسجد میں زہر کے نماز ادا کی گئی خیال رہے کہ کشمیر سے تین سو ستر کے منسوخی کے بعد سے جامعہ مسجد میں داخلے پر پابندی آئیدے کی گئی تھی اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے فوج کے سربراہ جنرل بیپن راوت نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی لائن آف کنٹرول پر حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں ایسے میں ملک کو ہر کارروائی کے لیے تیار ہونا چاہیے شام میں اسد فوج اور حامیوں کے مظالم اور فوجی کارروائی سے پریشان پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ ہزار شہری ہجرت کر ترکی کی سرحد سے قریبی علاقوں میں پہنچ گئے ہیں خیال رہی کہ اسد انتظامیہ کے ادلب میں ہوئی جاری کارروائی سے ایک لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں امریکی سینٹ نے شام میں اسد انتظامیہ اور حامی ممالک روس اور ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے افراد اور اداروں کے لیے اضافی پابندیوں پر مبنی قانونی بل منظور کر لیا ہے اس بل میں ان افراد اور اداروں کے لیے اضافی پابندیوں اور مالی کٹوتی کی تجویز پیش کی گئی ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے خلاف مواخذے کی تحریک کو منصوری مل گئی ہے جس سے امریکی صدر ٹرم کو زبرتز چھٹکا لگا ہے اب امریکی سینٹ میں صدر کی برطرفی کے لیے ووٹنگ ہوگی جس کے لیے دو تہائی ووٹ درکار ہیں چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں